جب سے دلدارن ڈالی ہے نایا سکی نظر کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گینے چاہتے ہیں قوم کی شہزادیوں خوبی یاد رکھنا دنیا میں مکان بہت ہے کعبہ پاک ہے پاکیزہ ہے کعبے پہ غلاف ہے قرآن پاک ہے پاکیزہ ہے قرآن پہ غلاف ہے یاد رکھنا یہ اللہ کے ولی نیک ہیں اچھے ہیں ان کی طلبت پہ چادر ہے اس لیے تم بھی نیک بننا چاہتی ہو اپنے سروں پہ چادروں کو ڈال لو اپنے سروں پہ ڈپٹے کو ڈال لو کبھی زندگی میں یہ نہ سوچنا چادر ڈال لینے سے نقاب پہل لینے سے پردے میں رہنے سے میری تعلیم میں رکاوٹ آ جائے گی یہ ساری رکاوٹیں آج ان بیٹیوں نے توڑ دیا جو بیٹیاں حجاب پہن کے بھی کالیجوں میں ٹاپ کر رہی ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے زمانے کو شرابی بنا دیا جائے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے جوان لڑکیوں کو کالیج میں سگریٹ پینے والا بنا دیا جائے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے جوان لڑکیوں کو گھٹکا کھانے والا بنا دیا جائے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے لڑکیوں کو پڑھنے کے بجائے سماج میں ناچنے اور گانے والا بنا دیا جائے بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ سماج سے بےہیائی کو مٹا دیا جائے ماں باپ کی عظمت کو بتایا جائے لڑکی ہے تو سمجھیں سماج میں ہمارا مقام کیا ہے سماج میں ہماری عزت کیا ہے یہی وجہ ہے کل تک حکومتیں لڑکیوں کے پڑھنے کے لیے کہیں گلز کالیج کا انتظام ہوتا تھا کہیں گلز اسکول کا انتظام ہوتا تھا مگر آج تو لوگ برابری کا نعرہ لگا کر عورتوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری جماعت میں بھی کچھ اہلِ حدیث مولوی پیدا ہو گئے جو اب عورتوں کو لاکر مسیدوں میں جنہیں حضرت عمر نے منا کیا اب صاحب یہ عورتوں کو مسید میں لاکر اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں سلطان نزا کہنا چاہے گا تم کیا چاہتے ہو تعلیم کے نام پہ دے بیپار کیا جائے تم کیا چاہتے ہو تعلیم کے نام پہ لڑکیاں بوائی فرینڈ کے ساتھ باپ کی عزت کو نیلام کرنے والی بن جائیں تم کیا چاہتے ہو تعلیم کے نام پہ قوم کی بیٹیاں گیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جائیں ہم بھی اس میں ذمہ دار کم نہیں ہے ہم نے اپنی دولت کو وہاں لگایا جہاں لگانے کی ضرورت نہیں تھی جب تیری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک غیر سے کتابیں پڑھے گی کبھی کوچنگ میں غیر کے پاس پڑھے گی کبھی اسکول میں غیر کے پاس پڑھے گی تیرے گھر میں ٹیویسن آ کر کے غیر پڑھائے گا پوری زندگی چودہ سال میں ایک ہزار کتابیں غیروں کی لکھی ہوئی پڑھیں گی کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی کبھی حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی صرف فاتحہ کرانے کے علاوہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ کبھی پڑھنے کا پڑھنے پڑھنے کے بارے میں نہیں سوچا تو اب بتائیے جو بیٹیاں پچپن سے لے کر جوانی تک غیروں کی کتابیں پڑھیں گی غیروں کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گی غیروں سے گفتگو کریں گی انہیں کیا پتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ایمان کیا ہے گفر کیا ہے لوگ کہتے ہیں عشق پاگل ہوتا ہے آج ان سیکروں لڑکیوں کی زندگی دیکھ لیجئے جنہوں نے عشق کے پاگلپن پہ اپنے باپ کی عزت کو عزت نہیں جانا اپنی ماں کے وقار کو وقار نہیں جانا نتیجہ کیا نکلا جن بیٹیوں نے باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا صاحب نہ ان کی جوانی اچھی رہی نہ ان کا بڑھاپہ اچھا رہا وجہ یہ ہے کہ ان بیٹیوں نے ڈگڑیاں تو حاصل کی مگر انہیں پتا نہیں تھا سیرت فاطمہ کیا ہے انہیں پتا نہیں تھا سیرت آئیشہ کیا ہے انہیں پتا نہیں تھا سیرت خدیجت القبرہ کیا ہے آپ نے کبھی سکھایا بھی نہیں اور آپ نے کبھی سمجھایا بھی نہیں یہی وجہ ہے آج سماج میں سیکروں لڑکیاں لاکھوں لڑکیاں گیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب کی امی جان ام الممنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آقا فرماتے ہیں اے آئیشہ مانگو آج کیا مانگنا چاہتی ہو آپ کو معلوم ہے یہ حضرت آئیشہ کون ہے عالمہ بھی ہیں مفتیہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں یاد رکھیے گا صحابہ کا جب کوئی مسئلہ فستا تو حضرت آئیشہ سے پوچھا کرتے آپ اس مسئلے کے بارے میں بتائیں آقا نے کیا فرمایا ہے اللہ اللہ حضرت آئیشہ نکاح کے بعد بعد آقا کے گھر پہ ہے آقا فرماتے ہیں آئیشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو حضرت آئیشہ کہتی ہیں آقا جی میں آپ سے کیا مانگو اگر اجازت ہو تو اپنے بابا حضرت ابو بکر سے پوچھ کر کے آتی ہوں کہ آخر آقا سے مانگنا کیا ہے وہ کل کی بیٹیاں تھیں جب کوئی مسئلہ آتا تو اپنے باپ سے پوچھا کرتی تھی اوہ کالیج اور اسکول میں پڑھنے والی بیٹیوں کیا کوئی آبارہ لڑکا جب تیری کلائی تھامتا ہے یا تیری کلائی مانگتا ہے تو کیا تم کبھی کہتی ہو کہ ٹھہرو جس باپ نے کالیج تک بھیجا ہے جس باپ کی کمائی کھا کر بچپن سے جوان ہوئی ہوں جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے جس ماں کے آچل میں میں نے زندگی گزاری ہے ذرا اس ماں سے پوچھ لینے دو کہ تُو میرے قابل ہے کے نہیں ہے ذرا اس باپ سے پوچھ لینے دو تُو میرے قابل ہے کے نہیں ہے اوہ شہزادیوں تم بھارت کی ہندو کی بیٹی ہو یا مسلمان کی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا عزت ہندو کے پاس بھی ہے اور عزت مسلمان کے پاس بھی ہے اگر کوئی کالیج اور ٹیویشن سینٹر کا آوارہ لڑکا تیری کلائی مانگتا ہے نا تو پہلے اس باپ کی عزت کو دیکھ لینا جس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے ٹیویشن سینٹر تک بھیجا ہے کبھی اس ماں کی عزت کو دیکھ لینا جس ماں نے تجھے کالیج میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے سنو آج بچہ یہی ہے بیٹی یا باپ سے پوچھتی نہیں بیٹی یا ماں سے پوچھتی نہیں تیرے باپ نے تو تیری زندگی کا فیصلہ کیا تھا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی میری بیٹی انجینئر بنے گی میری بیٹی پڑھ پڑھ لکھ کر کے سماج میں ایک اچھا انسان بنے گی پھر اس کا ایک اچھا جوڑا ہوگا زندگی بڑی اچھی سے کٹے گی لیکن تُو نے باپ کے ارمان پہ پانی پھر کر چند روزہ جوانی کو آگ میں جلا دیا اس لڑکے کے چکر میں آگئی جس نے کہا تھا میں تاج محل بنا دوں گا میں لال کیلہ بنا دوں گا تاج محل اور لال کیلہ تو تیرے لیے کوئی نہیں بنائے گا ہاں تیری زندگی کو خاک میں ضرور ملا دے گا جب تُو بھاگ کر اپنے ماں باپ کے مرضی کے خلاف جائے گی تو تیرا باپ بھی اس میڈیا میں آ کر کہے گا اب ہمیں اس بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں اور جب تُو جس کے ساتھ بھاگی ہے اس کے گھر جائے گی تو اس کے گھر والے بھی کہیں گے اس لڑکے سے اور تُس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب نہ تُو سسرال کے لائک رہے گی نہ تُو میکے کے لائک رہے گی اگر تُو سسرال میں چلی بھی گئی تو یاد رکھنا جب تیری پیٹ سے بچے جنم لیں گے تو لوگ کہیں گے تیری ماں نے تو بھاگ کر شادی رچائی تھی تیرے باپ نے تو بھاگ کر رشتہ کیا تھا بتا ایک تُو اپنی بھی عزت برباد کر رہی ہے اور اپنے کوک سے جنم لینے والے بچوں کی بھی عزت برباد کر رہی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے نہ تُو جسرال میں جگہ ملتی ہے نہ تُو جسرال میں جگہ ملتی ہے اب تیرا او آشک من چلا آشک جس نے ابھی کچھ زندگی کا حصہ بھی نہیں گزارا تھا یہ موبائل اور فیس بک کا خومار چند دینوں میں اُتر جاتا ہے تُجھے دلی لے کر جاتا ہے کوئی کام دینے کو تیار نہیں ہوتا جو چودس بیس ہزار روپے ہوتے ہیں ہوتل میں تیرے ساتھ تیری عزت لوٹنے میں گزار دیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کبھی مظفر پولی شٹیشن پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کبھی سیوان ڈیلوے شٹیشن پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے پتہ اب بھاگنے کے بعد تُو اپنے میکہ جاتی ہے تو نہ تُو میکہ کے لائق رہتی ہے نہ تُو سسرال کے لائق رہتی ہے تیرا آوارہ آشک بھی تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس لیے ہندوستان کی بیٹیوں سلطان رضا تُس سے گزارش کرے گا یاد رکھنا اپنی زندگی کے فیصلے کسی آوارہ آشک کے مزاز پہ نہ کرنا زندگی کے فیصلے اپنے ماں باپ کے اشارے پر کرنا تاکہ تیری دنیا بھی حسین ہو جائے اور تیری آخرت بھی حسین ہو جائے بولیے یہ ہونا چاہیے ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے ہونا چاہیے میری اس گفتگو کو کتنے لوگ اپنے گھر تک پہنچائیں گے سارے لوگ پہنچائیں گے ضرور پہنچائیے گا جلتا ہے نا یاد رکھیے گا اس لیے گفتگو میں نہیں کر رہا ہوں میری تقریر بہت ہیٹ ہو جائے چائنل والے چلا دیں اس کے میڈیا اور جی فریس میڈیا یہ لوگ چلا دیں میں ہندوستان کا بہت بڑا پوپلر خطیب ہو جاؤں پچاس ساٹھ ہزار روپے میرے جب میں نظران روزانہ آئیں نہیں تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد تو یہی ہے دبرگِ ہینا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کے رفتہ رفتہ لگے دل روبا کے ہاتھ سنو وقت کی محدثہ ہیں عالمہ ہیں کونین کے تاجہ دار نے کہا ہے آئیشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی کیا کہا کونین کے تاجہ دار نے کہا ہے کیا کہتی ہیں آقا جی اجازت ہو تو بابا سے پوچھنا لوں مشویرہ نہ کر لوں آج کے بعد تم بھی یاد رکھنا کوئی آوارہ لڑکا کوئی رشتہ داری کا لڑکا دنیا کا کوئی انسان تجھے کچھ دینے کی کوشش کرے تو کہنا ابھی مد دو لینے سے پہلے ذرا بابا سے پوچھ لوں ذرا اپنی ماں سے پوچھ لوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دندار بنائیں اپنے بچوں کو نیک بنائیں اب جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سنگے صاحب باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ بیٹی کی آورو لوٹ جائے ماں کبھی نہیں چاہے گی بیٹی کی عزت تباہو برباد ہو جائے میری قوم کے نوجوانوں ایک ماں باپ ہی تو ہے جو چاہتے ہیں کہ میری زندگی زمین بیت کر بھی گریبی میں گزر جائے مگر اتنا پیسہ بیٹی کے سسرال میں دے دو کہ میری بیٹی کی ڈولی اٹھ جائے ایک اچھا گھر میری بیٹی کے لیے آباد ہو جائے تم نے اس باپ کو کیسے ٹھکرا دیا تم نے اس ماں کو کیسے ٹھکرا دیا حضرت آئیشہ صدیقہ کو آقا فرماتے ہیں آئیشہ جاؤ اور جا کر مشویرہ کر لو جاتی ہیں دورے دورے سلام کیا اببہ حضور آج آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے آقا نے فرمایا ہے فرمایا ہے آئیشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو اللہ اللہ اس کا نقشہ میرے امام نے یوں کھیچا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہادیے ہیں دروے بہادیے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرت ابوبکر صدیق ہے کہتے ہیں بیٹی دولت تو ختم ہو جائے گی بیٹی حکومت ختم ہو جائے گی تک تو تاز ختم ہو جائیں گے کپڑے پرانے ہو جائیں گے زیور پرانے ہو جائیں گے بیٹیاں بیٹی سب ختم ہو جانے والی دولت ہے مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے اے آئیشہ آقا کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا آقا جی آپ جب میراج میں گئے تو میراج کی رات آپ کی اور خدا کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات آئیشہ کو بتا دی ان باتوں میں سے ایک بات اللہ اللہ کیا تعلیم دیلے ابوبکر صدیق ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے اور آئیشہ اس بات کو سن کے اپنے تک نہ رکھنا بلکہ اپنے بابا کو بھی آ کر بتا دینا آقا نے کیا کہا ہے اب ذرا غور سے سننا یہ کون باپ ہے جو بیٹی کو اس وقت آقا سے تعلیم حاصل کرنے کا درس دے رہا ہے اسلام کی شہزادیوں اگر تم کم پڑھ ہی لکھی ہو تیرا شوہر پڑھا لکھا ہے تو اس سے کہنا میرے شوہر جب رات کو وقت ملے نا تو مجھے بھی قرآن پڑھا دو مجھے بھی نماز پڑھنا سکھلا دو اسلام کی ماں تیرا بیٹا پڑھا لکھا ہے نا تو بڑھاپے میں بھی اپنے بیٹے سے کہنا بیٹا کچھ وقت نکال کر مجھے بھی قرآن پڑھنا سکھا دو مجھے بھی نماز پڑھنا سکھا دو اپنی بیٹیوں سے کہنا اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد علی حد علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل قبر کی منزل تک تعلیم حاصل کرنا یہ عیب نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا آج بڑھی ماں تہارت کا مسئلہ نہیں جانتی لیکن بیٹیوں سے پچھنے میں شرماتی ہیں آج بڑھے لوگ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے مگر اپنے مسجد کے امام سے پڑھنے سے آپ خبر آتے ہیں اس لیے آج کے جلسے سے وعدہ کر کے جائیے کہ آپ اپنے امام سے صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے کتنے لوگ سیکھیں گے جراہات اٹھائے تو کتنے لوگ قرآن پڑھنا اپنے امام سے سیکھیں گے ماشاءاللہ ان جاہیل مجاویروں کے پاس آپ لوگ جا کر پچاس پچاس روپے دے کر کاغذ میں لپٹوا کر راکھ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر دیجئے بہتر ہے کہ اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیے اس کے پیچھے نمازیں پڑھئے اللہ توفیق دے تو اس سے کبھی مسافہ کر کے کہیے اے عالم صاحب میرے لیے چلیے ذرا حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ بھی پڑھ دیجئے اور ہم سب کے لیے ان کے وسیلے سے دعا بھی کر دیں دعا کر دیجئے یہ انتظام کر کے دیکھئے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جب بابا جان سے پچھ لیا دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں گئیں سلام کیا آقا قریب نے جواب دیا آقا مسکراتے ہیں فرماتے ہیں آئیشہ بابا جان سے مشویرہ کر لیا کہا ہاں آقا جی کر لیا کہا بتاؤ ابو بکر نے کیا کہا ہے آقا جی بابا جان نے کہا ہے آئیشہ آقا قریب سے کہنا آپ جب میراج کی شب گئے خدا سے ملاقات ہوئی تو آپ کی اور خدا کے درمیان جو رازوں نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات آئیشہ کو بتا دیجئے اللہ اللہ اتنا سننا تھا آقا قریب مسکراتے ہیں کہتے ہیں آئیشہ اگر بتا دیا تو راز راز نہ رہا بتا دیا تو راز راز نہ رہا اور نہیں بتایا تو وعدہ وعدہ نہ رہا وعدہ وعدہ نہ رہا آئیشہ میں نے کہا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو اے آئیشہ سنو جاننا چاہتی ہو خدا سے اور مجھ سے میراج کی رات جو رازوں نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے بات کیا ہے کہا رب قدیر نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص اگر کسی دو ٹوٹے ہوئے دیلوں کو محبت سے جوڑ دے گا تو میں اسے بلا حساب جنت میں داخل فرما دوں گا میں آپ سے کہنا چاہوں گا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آئیشہ صدیقہ ہے دورے دورے ابو بکر کی بارگاہ میں جاتی ہے آقا جی آقا بابا جان آقا نے کہا ہے کیا کہا ہے کہا رب قدیر نے فرمایا اے محبوب آپ کی امتی کا کوئی شخص اگر کسی دو ٹوٹے ہوئے دیلوں کو محبت سے جوڑ دے گا اللہ تعالی اسے جوڑنے والے کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا ابو بکر صدیق سنتے ہیں آنکھوں میں آنسووں کے قطرات آگئے زارو قطار رونے لگے ہم سب کی امی جان حضرت آئیشہ صدیقہ قرض گزار ہوتی ہے بابا جان آنکھیں رونے کی وجہ کیا ہے اے بابا آپ کے آنکھوں میں آنسووں کے قطرے کیوں ہیں آپ اس حدیث کو سن کر روح کیوں رہے ہیں بابا جان ہمیں تو ہسنا چاہیے اس لیے ہمیں تو ہسنا چاہیے اس لیے ہسنا چاہیے بابا جان کہ آج کے بعد ہم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیں گے صلح کرانے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا آقا کریم کے اس سچے عاشق نے کہا بیٹی آئے شاہ تم نے حدیث کے ایک روح کو ملاحظہ کیا ہے تم نے دوسرے روح کا ملاحظہ نہیں کیا ہے اے بیٹی بے شک اگر ہم دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے جنت میں چلے جائیں گے مگر اے میری بیٹی آئیشہ یاد رکھنا میں اس بات سے ڈڑتا ہوں کہ اگر دلوں کو جوڑ کر جنت میں جانے کی زمانت ہے تو اگر کسی کا دل ہم توڑ دے تو جہنم میں جانے کے لیے بھی کافی ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے کردار سے کسی کا دل ٹوٹ جائے میرے گفتار سے کسی کا دل ٹوٹ جائے میری ذات سے کسی کا دل ٹوٹ جائے اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جانا ہے ہمیں دلوں کو توڑنے والا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا بننا ہے اس لیے میرا آخری پیغام یہی ہے ماں کے دل کو کبھی نہ توڑنا باپ کے دل کو کبھی نہ توڑنا ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جانا تیری ماں کا فون رمضان میں جانے سے پہلے تیرا فون آنا چاہیے ماں بولو رمضان میں کس چیز کی ضرورت ہے عید میں کس چیز کی ضرورت ہے تو کیا سمجھتا کیا کبھی تیرے باپ نے تجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے بچے گا تب میں تجھے کھانا کھلاؤں گا تب میں تجھے کپڑا پہناؤں گا پیسہ بچے گا تب تیرا ٹیویسن بھی جمع ہوگا کیا کبھی تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا بیٹا بچے گا تو تجھے کھانا کھلاؤں گا نہیں تیری ماں نے کہا تھا بیٹا پڑھتا جا اگر پیسہ نہ ہوا تو زمین بیج کر تجھے پڑھاؤں گا بیٹا پڑھتا جا اگر پیسہ نہ ہوا تو میں زیور بیج کر تجھے پڑھاؤں گی اس لیے یاد رکھنا جب کمانا تو سب سے پہلے آلہ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا حضور مرد کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے آلہ حضرت فرماتے ہے اس کے ماں اور باپ کا ہے اس لیے خوب یاد رکھنا جب کمانا تو یاد رکھنا سب سے پہلے ماں کو فن کرنا اے میری پیاری ماں بتا دے دے ماں تو یہی کہے گی بیٹے مجھے بھیجنے سے پہلے بیوی کا خیال لکھنا بچوں کا خیال لکھنا بچے تو کچھ بھیج دینا رات کی تنہائی میں تیری ماں تیرے باپ سے کہتی ہے سنا ہے بیٹے کا فون آیا تھا تنخواہ ملی ہے پہلے ہمیں پیسہ بھیجنے کی بات کر رہا تھا باپ کہتا بھی پیسہ نہ مانگ کہنا ٹیوی سن بھی بھر دے گا میرے پوتوں کا ایڈمی سن کرا دے گا تب پیسہ بھیج گا پھر ماں باپ رات کی تنہائی میں تیرے لیے دعا کرتے ہے مولا میرے بیٹے کو دیے ہے کمانا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دینا پھر بیوی اور بچوں پر خرج کرنا اس لیے کہ بیوی پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کے ماں اور جرہ ہاتھ اٹھا کر بولے ماں اور تو کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائیں گے تو پہلے ماں اور باپ کو دیں گے جرہ ہاتھ اٹھائیں تو کتنے نوجوان ہیں سارے لوگ دیں گے بس میری گفتگو ختم آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں قرآن نے کہا اوط العلم درجات پڑھو اللہ تیرے رتبے کو بڑھا دے تعلیم کا مقصد بہیائی برائی شراب نوسی زنہ جوا یہ سب نہیں ہے تعلیم کا مقصد سماج کا ایک اچھا بیگتی اچھا انسان بن کر دنیا میں جینا اللہ کی بہدانیت پہ یقین رکھنا رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا مذہب اسلام کے قریب ہونا ان بزرگوں کے دامن کرم سے لپڑ جانا یہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لئے کافی ہے مولا کریم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے پورا مجموع ملکہ پڑھلیجی استغفر اللہ ربی من کل زنبی و توب علی پڑھلیجی لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ السلام علی